بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتے ہیں آج کا ویلاغ اس ویلاغ میں ہم تین ایشیوز کو ڈسکس کریں گے نمبر ون پہ ہے تائیوان تائیوان جو کہ امریکہ کے درمیان اور چین کے درمیان ایک سلکتا ہوا لاوہ ہے یوکرائن کے طرح جو تیسری عالمی جانگ کی وجہ بند سکتا ہے نمبر ٹو پہ ہے پاکستان کے آرمی چیف جرنل باجوا نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ وہ آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کا کرز جلد فراہم کرے نمبر تھرڈ پہ ہے اگر آئی ایم ایف امریکی دباؤ میں پاکستان کو جلد کرز فراہم کر دیتا ہے تو پاکستان کو اس کی کیا قیمت ادا کرنا پڑے گی اور پاکستان کی سیکیورٹی کس قدر متاثر ہوگی اصل میں جب سے یہ امپورٹن حکومت پاکستان پر مسلط کی گئی ہے تب سے پاکستان کے معاشی حالات مسلسل ابتر ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان سری لنکا کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے ڈیفالٹ ہونے کے بہت قریب ہے جب مارچ میں امران خان کی حکومت کے خلاف طریقے ادم اعتماد جمع کرائی گئی تھی تو پاکستان میں ڈالر کا جو ریڈ تھا وہ 178 تھا اور پاکستان میں منگائی کی شرعہ جو تھی وہ 16.5 تھی جبکہ اب پاکستان میں جو منگائی کی شرعہ ہے وہ 38.5 ہے اور جو ڈالر کا ریڈ ہے وہ 250 ہے یعنی کہ اس امپورٹن حکومت نے پاکستان کا دیوالیا نکال دیا ہے اور جو اس کو لانے والے ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور بہت ہی نکام ہوئے ہیں بہت بدنام ہوئے ہیں اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کو اس معاشی بھور سے باہر نکالے اور پاکستان کی حالت بہتر کرے یہاں تک کہ جو شباز شریف ہے جو اس امپورٹن حکومت کے وزیر آزم ہیں وہ سعودی عرب کے لیے گئے وہاں سے انہیں کچھ نہیں ملا امرات گئے وہاں سے کچھ نہیں ملا ترکی سے کچھ نہیں ملا یہاں تک کہ جو اس کے حکومتی مشیر ہیں تارک فاطمی ڈان لیکس والے انہوں نے بھی امریکی نائے وزیر خارجہ وینڈی شرمین سے بات کی اور کہا کہ ہمیں بچائیں اور ہمیں کرز فراہم کریں لیکن وہ بھی نکام رہے یہاں تک کہ یہ جو امپورٹن حکومت ہے جب چاروں طرف سے نکام ہو گئی تو انہوں نے آرمی چیف کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ مائی باب مائی باب اب آپ ہی امریکہ سے ہمارے لیے بات کریں اور ہماری ہیلپ کا کہیں کہے کہ امریکہ آئی ایم افس سے ہمیں جلد کرز دلوائے میں ترکی ہو کے آئے ہوں اور میں نے بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آئے ہوں تو آپ سمجھے آپ سمجھیں کہ شایدی مانگنے آیا مانگنے آیا میں مانگنے آیا میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے مانگنے آیا میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں 25 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہدا ہاتھ لہٰذا جپان کا جو نکی ایشیا اخبار ہے جو بہت مشہور اخبار ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف امریکی نائے وزیر خارجہ جو ہے وینڈی شرمین اس سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ وہ امریکی انتظامیاں جو ہے وہ آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو 1.2 ڈالر جلد فراہم کرے تاکہ پاکستان دیوالیا ہونے سے بچ سکے دکھ اور تکلیف تو اس بات کی ہے کہ امران خان کی حکومت میں پاکستان 6 پرسن کے حساب سے ترقی کر رہا تھا اور پاکستان 17 سال کے بعد 6 پرسن کے حساب سے ترقی کر رہا تھا لیکن کیا وجہ بنی اس امپورٹن حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہ نے پاکستان کو واپس انہی ہندیروں میں پھینک دیا جہاں سے امران خان پاکستان کو نکال رہے تھے تو لہٰذا جپان کے مشہور اخبار نیکی ایشیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوا نے امریکی نائے وزیر خارجہ جو ہیں وینڈی شرمین ان سے فون پر بات کی اور کہا کہ وہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے جلد 1.2 بلین ڈالر کا کرز دلوائیں یعنی امریکی انتظامیہ آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو جلد کرز فراہم کر دے کتنی دکھ کی اور تکلیف کی بات ہے کہ امران خان کے دور میں پاکستان 6 پرسن کے حساب سے ترقی کر رہا تھا اور 17 سالوں کے بعد پاکستان کی یہ معاشی حالت ہوئی تھی لیکن اس اسٹیبلش میٹ نے اور اس امپورٹن حکومت نے واپس پاکستان کو ہندیروں میں جھونک دیا اور پاکستان کو معاشی ابتری کا شکار کر دیا ہے اور حالت یہاں تک ہو گئی ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوا جن کے ذمہ ہماری سیکیورٹی ہے اور دفاع کا ذمہ ہے انہیں امریکہ سے یہ درخواست کرنی پڑی کہ امریکہ پاکستان کو 1.2 بلین ڈالر کا کرز دلوائے کرز کی بات نہیں کرز ہر کوئی لیتا رہتا ہے اور دوسرے ملک بھی لیتے رہتے ہیں لیکن آرمی چیف یا درخواست نہیں کرتے وقت کی جو حکومت ہوتی ہے وہ دوسرے ملکوں سے کرزہ لیتی ہے تو اس کرز کے بدلے امریکہ پاکستان سے کچھ ڈیمانڈ ضرور کرے گا اور یقیناً وہ ڈیمانڈ کرے گا ایک تو ڈیمانڈ وہ یہ کرے گا کہ چین اور دور روس سے پاکستان دور رہے اور چین سے اور روس سے اپنے معاشی اور سفارتی تعلقات کم کرے اور دوسرے نمبر پر وہ پاکستان میں ائر بیس مانگے گا جہاں سے وہ چین کی اور ایران کی جسوسی کرے گا اس طرح سے اس امپورٹن حکومت نے پاکستان کو چین کا اور ایران کا دشمن بنا دینا ہے اور چین اور ایران پاکستان کے دشمن بن جائیں گے تو جو ایران ہے وہ پروکسی وار لڑنے میں بہت ایکسپرٹ ہے اگر امریکہ پاکستان میں بیٹھ کر ایران کی جسوسی کرے گا یا ایران کے ساتھ وار لڑے گا تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے کیونکہ ایران جو ہے وہ پروکسی وار لڑنے میں بہت ایکسپرٹ ہے اس کی واضح ایگزمپل یمن ہے ایراک ہے شام ہے لبنان ہے جہاں ایران نے کامیابی سے پروکسی وار لڑی ہے اگر وہ پاکستان کے بھی خلاف پروکسی وار ڈیکلیر کر دے تو پاکستان کا کیا بنے گا اور اسی طرح جو تائیوان ہے وہ امریکہ کے درمیان اور چین کے درمیان ایک لاوہ بن گیا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے اگر چین کے درمیان اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع ہوگی تو پھر پاکستان کہاں کھڑا ہوگا پاکستان اگر امریکی بلوک میں ہوگا تو پاکستان کے چاروں طرف جو ہے پاکستان کے دشمن ہوں گے یعنی ایران بھی چین بھی روس بھی افغان تالبان بھی اور بھارت تو پہلے ہی سے ہمارا دشمن ہے یعنی کہ ہم درمیان میں آ جائیں گے اور چاروں طرف سے جو ہمارے ہمسائے ہوں گے وہ ہمارے دشمن ہوں گے تو تائیوان کو لے کر امریکہ کے درمیان اور چین کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے کیونکہ حال ہی میں جو امریکہ کی سپیکر ہیں حکومتی سپیکر ہیں نینسی پولیسی وہ انڈونیشیا کا سنگاپور کا دورہ کر رہی ہیں اور ساتھ میں وہ ارادہ رکھتی ہیں کہ وہ تائیوان بھی جائیں گی جبکہ جو چین ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ دورہ نینسی پولیسی کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو چین ہے وہ تائیوان کو اپنا ٹوٹ انگ سمجھتا ہے اور اپنا ایک حصہ سمجھتا ہے جبکہ جو تائیوان ہے وہ دہائیوں سے ازادی کی خواہش رکھتا ہے جو یورٹی ملک ہیں اور وہ امریکہ ہے وہ ازادی کی حمایت کرتے ہیں چائنہ کی ہمیشہ سے پولیسی رہی ہے ون چائنہ پولیسی چائنہ نے واضح کیا ہوا ہے کہ جو بھی ملک تائیوان سے یا ہانگ کانگ سے سفارتی تلق قائم کرے گا چین اس سے اپنے سفارتی تلق ختم کر دے گا اور اسے اپنا دشمن سمجھے گا اس دورے سے پہلے چین کے صدر شیر جنپنگ اور امریکی صدر بائیڈن کے درمیان جمعرات کو دو گھنٹے طویل بات فون پر بات ہوئی اور اس فون کال میں جو چینی صدر ہیں انہیں بائیڈن کو دمکی دی آگ سے کھیلنا بند کریں ورنہ آپ جل جائیں گے اور اسی طرح جوابن بائیڈن نے بھی جو چینی صدر کو دمکی دی کہ تائیوان میں یک طرفہ تبدیلی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اگر چین نے یک طرفہ تائیوان میں تبدیلی کی تو اس کے سنگین نتائج چین کو برداشت کرنا پڑیں گے یعنی کہ جو تائیوان ہے وہ جنگی محول کی وجہ بن رہا ہے اور چین کے اور امریکہ کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے بلکہ چین نے تو جنگی مشکے بھی شروع کر دی ہیں کہ اگر جو امریکی سپیکر ہیں نینسی پولیسی وہ تائیوان میں داخل ہوں تو اس کے جہاز کو اڑا دیا جائے اگر امریکہ دورے سے باز نہ آیا اور چین نے اس کا جہاز گرا دیا تو یقیناً چین کے درمیان اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی پھر اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہوگا پاکستان چین کا دوست ہے اور چین پاکستان کا دوست ہے لہٰذا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اسے سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کیا کام کر رہے ہیں اور پاکستان کا جو اسلحہ ہے اور جو پاکستان میں جو نظام ہے سڑکوں کا اور جو پاکستان میں مختلف چین کے پروجکٹ ہیں چین نے پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے جس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوگا لہٰذا پاکستان کو انڈیا کی طرح پولیسی اختیار کرنی چاہیے ہمیں امریکہ سے بھی دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے تلق جو ہے وہ چین سے اور روس سے بڑھانے چاہیے اور انہی سے ہیلپ لے کر اپنے ملک کو دوبارہ سٹیبلش کرنا چاہیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک یو ویری مک